کرونا وارث کی وجہ سے تمام اہل دنیا جو ہے وہ پریشان ہیں اس کے باوجود بھی چند حضرات ایسے ہیں جو غلط خبر اور افواہیں پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں اور لوگ بغیر تحقیق کے آگے ان کی باتوں کو شیئر بھی کر رہے ہیں افسوس ہو رہا ہے ایسے لوگوں پہ جو بغیر تحقیق کے کسی کی کوئی بات آ جاتی ہے اس کو فرورڈ کرنے لگ جاتے ہیں وارس اوپ وغیرہ پہ پھیل جاتی ہیں وہ میسیجیں میں چند باتیں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے یہ جو تبلیغی جماعت کا بھی مسئلہ ہوا ہے جو معاملہ سامنے آیا ہے اس کے بارے میں میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں سب سے پہلی بات کہ اروین کجریوال کی بات ہے جب دلی میں دنگا ہو رات تھا اس وقت یہ کہہ رہے تھے میرے ذمہ پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے پولیس میرے ہاتھ میں نہیں ہے اسی لئے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا لیکن اب تبلیغی جماعت کی جب باری آئی جب تبلیغی جماعت کی بات آئی مولانا سانت صاحب کی بات آئی تو ان کے خلاف ایفائر درج کرنے کے لئے فوراں یہ آگے نکل کے آ جاتے ہیں اب جو ہے پولیس ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اس وقت پولیس کیوں نہیں تھی تمہارے ہاتھ میں اسے پتا چلتا ہے کہ یہ جو دہراں رنگ ہے یہ جو تمہارا کھیل ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ چاہے کجریوال ہو یا امیت سا یہ دونوں بھائی بھائی ہیں اسی لئے دونوں کو الگ نہیں سمجھیں دوسری بات مولانا سانت صاحب کے بارے میں ایک آڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اس میں یہ کہاں جا رہا ہے کہ مولانا سانت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو ٹھیک ہے اب اس کی حقیقت کیا ہے ذرا سمجھئے یہ اس وقت کی آڈیو ہے اس وقت کی بات ہے اس وقت کی تعلیم ہے جب یہ کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن نہیں کیا گیا تھا جو ہے ایک دوسرے کو کہیں دوسری جگہ لے کے جانا آنا یہ بند نہیں کیا گیا تھا یہ اس وقت کی آڈیو ہے لیکن اب اس کو شیئر کیا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ ابھی بھی مولانا سانت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو اسی لئے سمجھئے کہ آپ کو کیسے دھوکہ دیا جا رہا ہے آپ کے خلاف کیسے پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ نظام الدین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر تقریباً ہزار آدمی چھپے ہوئے تھے چھپے ہوئے تھے کہ کیا مطلب ہے میں سمجھ نہیں پایا تھا چھپے ہوئے کیوں تھے کون چھپائے تھا اگر چھپا ہوا لفظ تم استعمال کر رہے ہو کون چھپائے تھا تم ہی تو چھپائے تھے تم نے تو اعلان کیا تھا کہ جہاں جو ہے وہی پر رہے جب تم نے اعلان کر دیا تھا ان کو وہاں سے نکالنے کی ذمہ داری تمہاری تھی تم ہی تو چھپائے تھے تو مجرم کون ہے تم ہی تو بن رہے ہو مجرم لیکن کیسے بات کو پلٹا جا رہا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے یہ تیسری بات تھی چوتھی بات یہ ہے آج کل ایک آڈیو اور چند فوٹو دو چار فوٹو جو ہیں بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے وہ موڈی جی وہ باہر سے امریکہ سے کچھ دوائی مانگا رہے ہیں کچھ ٹیکہ مانگا رہے ہیں اب وہ ٹیکہ جو ہے جس کو زندہ رکھنے کی جو ہے سوچیں گے اس کو زندہ رکھیں گے اس ٹیکے کے ذریعہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں جو ہے ایئرپورٹ کے فوٹوز بھی بھیجے جاتے ہیں آڈیو بھی بہت وائرل ہو رہی ہیں سب بے بنیاد ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ فوٹو جو ہیں وہ چائنے کے ہیں وہ بھی دوسرے ممالک کے ہیں ہندوستان کی وہ تصویر ہے ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہاں جا رہا ہے کہ یہ ٹیکہ آ رہا ہے اس میں جو دوائی نظر آ رہی ہے وہ دوائی ہے ہی نہیں بلکہ وہ کورونا کے ٹیسٹ کے لیے ہے کہ آپ جو ہے نیگٹیو ہیں یا پوزیٹیو ہیں وہ پتہ کرنے کے لیے اس کو نکالا گیا ہے اس کے لیے کوئی وہ دوائی ہے ہی نہیں لیکن کیسے افواں پھیلائی جا رہی ہیں اس کو بھی سوچنے کی بات ہے اور ایک بات یہاں پر یہ بھی رکھیں آج کل ایک ویڈیو اور بھی وائرل ہو رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چند جو ہے مسلمان ہیں وہ بیٹھ کر جو ہے تھالی مطلب پلیٹ ہے اور کچھ چمچے وغیرہ ہیں اس کو چانٹ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کورونا وائرس پھیلائے جا رہا ہے جبکہ یہ ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے چانٹنے کے بارے میں پلیٹ وغیرہ جو ہے چمچا وغیرہ چانٹ رہے ہیں ساف کر رہے ہیں یہ دو ہزار اٹھارہ کی ہے اور ابھی کہا جا رہا ہے سوچئے کتنی جو ہے مطلب مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو نفرت پھیلانے والی میڈیا ہے یہ جو غلط خبریں پھیلائی ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو ہماری بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ہماری جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں وہ ان کے اوپر افائر کیوں درج نہیں کرا رہی ہیں اگر کوئی بھی مسلمان چھوٹا موٹا بیان دے دیتا ہے اس کے خلاف افائر درج کر کے انہیں اندر ڈال دیا جاتا ہے تو یہ تو بڑی بڑی میڈیا والے چینل والے ہیں ان کے خلاف کیوں افائر درج نہیں کیا جا رہا ہے اور ہم اور آپ تو افائر درج نہیں کریں گے جو ہماری جو ہے تنظیمیں ہیں جو ہمارے لیڈر ہیں جو ہمارے بڑے ہیں ان سے پوچھئے یہ سوال آپ کو ان سے کرنا چاہیے وہ کیوں افائر درج نہیں کرا رہے ہیں اسی لیے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں سمجھنے کی بات ہے اسی طرح ایک خبر اور بھی وائرل ہو رہی تھی کہ سہارنپور کی بات ہے سہارنپور میں جو ہے ایک نوجوان کو ایک غیر مسلم کو ہندو کو مار دیا گیا تھا اس لیے کہ وہ جو ہے تبلیگی جماعت کے خلاف بات کر رہا تھا صحیح بات ہی ہے کہ وہاں پر اس کو مارا تو گیا ہے لیکن اس کے لیے یہ وجہ ہی نہیں ہے تبلیگی جماعت کی بات ہی نہیں ہے خود سہارنپور کی پولیس جو ہے اس کی وضاعت کر چکی ہے ٹوٹر پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں یا اس کی وضاعت کر چکی ہے پولیس خود وضاعت کر رہی ہے کہ بھائی وہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس نوجوان کو مارا گیا تھا تبلیگی جماعت کے خلاف بولنے کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ یہ سب غلط باتیں ہیں خود پولیس کہہ رہی ہے پھر بھی اس بات کو مسلمان کے خلاف وائرل کیا جا رہا ہے پھیلایا جا رہا ہے افسوس کی بات ہے اور میرے گاؤں والے سے ایک ساتھی سے جو ہے میرے بڑے ہیں مربی ہیں ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے ایک اور بات کہی جس سے مجھے بہت تاجب بہت تاجب یہ بات ہے کہ مسلمان کیونکہ ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں جو ہے غریبوں تک جو ہے کچھ اناج وغیرہ کچھ چیزیں ان تک پہنچائیں کھانے پینے کی چیزیں خبر پہنچی کہ جب غیر مسلم کے پاس کوئی مسلمان لے کر پہنچتا ہے اس کو مارنے لگتے ہیں الٹا وہاں سے بھگا دیتے ہیں کہ تمہارے پاس سے ہم نہیں لینے والے یہ جو نفرت پھیلانے والے ہیں یہ آج کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عوام وہاں سے بھڑک رہی ہے عوام وہاں سے بھگا دیتی ہے کس کی وجہ سے کون وہی تو ہیں جو نفرت پھیلانے رہے تھے ذرا سمجھئے ان چالوں کو سمجھنا پڑے گا آپ کو ان کے خلاف آپ کو اکسن لینا پڑے گا اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے آمین یا رب العالمین